فادر سٹین سوامی کے ندھن کے بعد ایک بار پھر سے راج دروہ جیسے قانون کو ختم کرنے کی چوتر پا مانگ اٹھ رہی ہے دباؤ بن رہا ہے اور اس بارے میں ایک بار پھر سے پورے دیش میں چرچہ چھٹ گئی ہے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے وشیس سمپادک فیصل انوراک جی ہم ان سے بات کرتے ہیں سر ایک بار پھر سے دیش دروہ اور راج دروہ جیسے جو کی بریٹس زمانے کے قانون تھے ان کا اوچیت پر اور اس کی پراسنگی کتا پر پھر سے ایک بار چرچہ شروع ہو گئی ہے اور ابھی فادر سٹین سوامی جو کی جھارکن کے ہی ہیں تھے رانچی کے ہی تھے ان کا جو ندھن ہوا ہے اس نے ایک بار پھر سے پورے دیش کو جگ جھوڑ کے رکھ دیا ہے دیکھیں ابھی اسٹین کی حتیات مردیو کے بعد جس دھنگا ماحول پورے دیش میں بنا ہے وہ لوگتنتر میں ایسے تمام قانونوں کو کی سمکشہ کی مانگ کر رہا ہے جس سے اسحمتی کے ادھکار کو کچلنے کے نام پر اس کو ایک راز روح کے معاملے میں تبدیل کر دیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے مکھ نیائے عدیس رمانہ اور ان کے ساتھ دو انے ججوں کی ایک پیٹھ نے صاف کہا ہے کہ انگریجوں کے سمائے ایک اپنیویشی قانون ہے اور اس کو کیوں ابھی تک برقرار رکھا گیا ہے اس کی کیوں نہ سمکشہ کیا ہے اور اس کو کیوں نہ ہٹا دیا جا یہ بھارت کے اتحاس میں بہت بڑی گھٹنا ہے اس کے پہلے بھی آپ دیکھیں گے کہ ساش کے دسک میں کدارنات سنگھ بھرسز بیہار سرکار اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسیم ابھی دو ہزار بارہ کا معاملہ ہے اسیم ترویدی جو بہت کارٹونیسٹ تھے انہ ہزارے میں جنہوں نے کارٹون بنایا تھا بھرسٹہ چار کے خلاف مہراشت سرکار نے ان کے خلاف دیشتروہ کا معاملہ درج کیا تھا کارٹون بنانے کے لیے اس میں یہ سارے معاملے بہت گمبھیرتا سے اٹھے تھے اس کے پہلے بھی بالگنگا دھر تلک اور مہرانی کا کیس بہت چرچت ہوا تھا انیسویں شتابدی کی شروعاتی دینوں میں ہی تو ایسی استھیتی میں اب یہ ایک ساف سوری بیسویں شتابدی کے شروعاتی دینوں میں ہی تو یہ ایک ساف جھلکنے لگا ہے کہ پورا دیش میں ایک خاص طرح کا جنمت بن رہا ہے کیونکہ جہاں بھی انت لوگتنٹر ہے جن دیشوں میں بھی چاہے وہ نویڈک دیشوں سویڈین نوروی ڈینمارک یا پھر بریٹین جس نے خود اس قانون کو سترہویں شتابدی میں اپنے یہاں کیا تھا اور جس کو بعد میں اٹھارہ سو سینتیس میں جس کو لارڈ میں کالے جس نے بھارت کی سکھا نہیں تھی بھی اپنے جمانے میں بنائی تھی اس کو انیکٹ کیا تھا بھارت کے سندر میں اور پھر بعد کے دنوں میں اس کو کچھ سالوں کے بعد اٹھارہ سو ستر میں آئی پی سی کا بھی حصہ بنا دیا گیا تھا انڈین پینل کو ابھی نرینڈر موڈی کے سرکار میں آنے کے بعد سے انہیک پرانے قانونوں کو بدلنے کا ایک احیان چلا تھا نرینڈر موڈی نے خود انیس سو چودہ میں ستہ میں آنے کے سمیں ہی کہا تھا کہ ہم ایسے تمام قانونوں کو دفن کر دیں گے جن قانونوں کا کوئی اوچتے نہیں بچا ایسے میں اگر سپریم کورٹ اس سوال کو اٹھا رہا ہے اور دیس میں جس دھنکے معاملے بنے ہیں کہ پچھلے اگر صرف سات سالوں کا ہی آکڑا دیکھا جائے تو 269 دیس دروہ کے معاملے درج کیے گئے ہیں جس میں لگ بھک 501 لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور ان 501 میں کم سے کم 110-15 لوگ ایسے ہیں جن کی چھوی دیس اور دنیا میں معنوہ ادھکار کارکرتا کے روپ میں لکھا کے روپ میں پترکار کے روپ میں چرچت رہی ہے جیسے آنند تن تل بڑے ابھی جیل میں بند ہیں انہوں نے امبیٹ کر کے وہ رشتہ دار لگتے ہیں اور انہوں نے دلیت آندولن پر انیک محطکون کتابیں لکھی اس لنگ سے کئی بند ہیں جیلوں میں کئی ایسے لوگ بند ہیں جنہوں نے اپنا لوگتن تر کے سوال پر سی اے کے آندولن میں انیک نیتا جیلوں میں بند ہیں ابھی ان کا نروال اور دیوانگنا کو جمانت دیتے ہوئے راجدروہ کے معاملے کو لے کر اور یوے پی اے کو لے کر دلی ہائی کوٹ نے سوال اٹھایا اسی دھنگ سے اسم میں اکھل گو گئی جو ہاں کے کسان نیتا ہیں جو سی اے آندولن کے سمیں کافی مخار تھے ان کے خلاف جب یوے پی اے اور راجدروہ کا معاملہ لگا تو اس کو لے کر گوہاتی ہائی کوٹ نے سوال اٹھایا ہیں یہ سارے سندر بتا رہے ہیں کہ کئی ہائی کوٹ اور اب سپریم کوٹ اس بات کو لے کر گمبھیرسہ سے بیقت کر رہا ہے اور اس قانون کی سمیتھا کرنے کی بات بھی یہ نمنا اور ان کی دو انسہیوگی سردشیوں کی پیٹھ نے ساف ساف کہا ہے اور یہ ایک سپریم کوٹ میں اس کو لے کر ایک یاچھکہ بھی داخل کی گئی ہے جس کو سنوائی کرتے ہو انہوں نے یہاں بات کی تھی تو یہ تو گھٹنا کرم ہے لیکن کل دکھیں گے تو بھارت جیسے دیش میں جس نے ستر سال پہلے آجادی حاصل کی اور یہاں ایک لوتا ان دیش ہے جو دویتی مہایدھ کے بعد آجاد ہوا ہے اور جہاں لوگتنتر پھلا پھولا ہے جس کا اپنا ایک سمبیدھان ہے جو آج بھی کام کر رہا ہے اور اپیوگی سمبیدھان ہے تو آپ دیکھیں گے کہ افرکا کے دیشوں میں عرب کے دیشوں میں انیک سمبیدھان کب بدل دیے جاتے ہیں پتا نہیں چلتا بھارت نے ستر سالوں سے اپنے لوگتنتر کو لے کر سنجدگی دکھائی ہے ایسے حالات میں جب بیٹین نے جس نے پہلی بار سترہویں ست آبدی میں راجدروہ کے قانون کو انیکٹ کیا تھا لاغو کیا تھا اس نے اپنے ہاں ختم کر لیا اور دنیا کے جتنے بھی اُنت دیش ہیں وہاں کہیں راجدروہ کے ماملے ایک آج دیش کو چھوڑ دیجئے تو کہیں نہیں ہے ایسی اسطحی کی سجا بھی ان دیشوں میں ختم کر دی گئی ہے ایسی اسطحیتی میں بھارت کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور یہاں کے اگر سیفل سوسائٹی کے لوگ یہاں کے راجدنیتگی ایسی باتیں کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی سمبھاؤنا ہے کہ ہمارا لوگتنتر پریپکو ہو رہا ہے اور اس میں لوگوں کی اسحمتی کے ادھکار کو ماننیتہ دی جا رہی ہے جو ابھی تین دن پہلے سنیوار کو ہی ایک بہت ہی مہتوپون جج ہیں وائیوی چندرچوڑ انہوں نے اسحمتی کے ادھکار کو کچلنے کے اور اس پر چوٹ کرنے کے سوال کو گمبھیرتا سے اٹھایا تھا اور ایسے لوگوں کو جیلوں میں بند کیے جانے کے خلاف ایک طرح سے اپنا سمرتن بیقت کیا تھا اور کئی ریٹائر جج جو سپریم کورٹ سے ہوئے ہیں انہوں نے اس دنگ کے سوال اٹھائے ہیں اور اگر آپ لوگ پترکاؤں کو دیکھیں گے اس میں کئی پترکاؤں ہیں جسے لائیو لوگ اور بہت ساری چیز ہیں جن لوگوں نے اس سوال پر بحث کی ہے تو اس دیس میں ایک نیا ماحول اپنے ان کانونوں کو لے کر بن رہا ہے جس کو لے کر لوگتنتر کے ایکٹیو ہونے کا ایک جیونت لوگتنتر ہونے پر سوال اٹھتا رہا ہے کیا لگتا ہے کہ سرکار سے آپ کو امید ہے کہ اس بارے میں کوئی کچھ ویچار کرے گی یا اس بارے میں کچھ کرے گی بیننو گوپال جو سرکار کے پرتنیدھی ہیں سپریم کورٹ میں انہوں نے تو سپریم کورٹ کی ٹپنی پر اپنی ٹپنی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو نہیں ہٹایا جانا چاہیے اس میں آپ دھیان رکھئے گا کہ جب سمبیدھان سبحہ میں بحث ہوئی تھی تو اس میں بھی چونکہ بہت سارے لوگ تھے جو راجدروہ کا کیس جھیل کر آئے تھے اور آجاد بھارت میں سمبیدھان بنا رہے تھے ان میں سے وہاں بحث ہوئی تھی کہ اس کو ہٹا دیا جائے لیکن اس پر ہوا کہ نہیں ہم اگلے دس سال میں اس پر کوئی فیصلہ کریں گے ابھی اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں دیش ایک الگ ماحول میں تھا اور وہ ابھی بہت سارا چھڑ چھڑ کرنے کی استطیق میں نہیں تھا تو یہ بحث 1948 سے سمبیدھان سبحہ سے چل رہی ہے اور اس بحث کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے اب سرکار پر کتنا دباؤ جنتہ کا بنتا ہے اس پر یہ depend کرتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اگر یہ بات کہی ہے سپریم کورٹ کو یہ ادھیکار ہے وہ اس کو بھارت کے سمبیدھان بھارت کے قانون کی سمبیدھا کرنے کا اور اس پر ایک فیصلہ دینے کا ادھیکار ہے اور یہ سمبیدھان میں درج ہے تیسی ستھی میں سپریم کورٹ نے اگر کوئی سوال اٹھایا ہے تو بہت ہی گمبیر ہے اور یہ لوگتنطر کے ہٹ میں دکھ رہا ہے بہت بہت دھنیواد آپ کا تو یہ ایک نئی بحث کو یا کہیں تو ایک بار پھر سے اس بحث کو پنرجویت کیا گیا ہے اور فادر اسٹین سوامی کے معاملے کے بعد ہی سہی لیکن اب اس پر کئی لوگ اب کھل کر سامنے آنے لگے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ اب کہاں تک جاتا ہے تو فیلہر کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت لیکن خبروں سے جڑے رہنے کے لیے آپ بنے رہے ہیں لائیو لگاتار کے ساتھ آپ ہمیں سبسکرائب ضرور کریں جسے کی ہماری خبریں ہمارے نوٹیفیکشن آپ تک لگاتار ملیں نوز اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ ہمیں فیس بوک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں بنے رہے لگاتار.in کے ساتھ